بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہ صرف چیکنگ روڈ بھی ہٹا لیے گئے بلکہ عمران کو باقیدہ فوجی سلیوڈ بھی مالے گئے اور عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھتا گیا اسے کرنل تاہیر کی طرف سے ڈاکٹر اشرف اور ڈاکٹر سلیمات کی سلوہ سینڈ ہوتل میں ملاقات والی اہم ٹپ ملی تھی اور اب وہ ڈاکٹر اشرف کو اس بارے میں پوری بات پوری طرح ٹٹولنا چاہتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ ایس او سی کے خفیہ گیٹ پر پہنچ کر کار سے اتر آئے یہاں شاید اس کی آمد کی اطلاع پہلے ہی تیلی گئی تھی اس لئے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور پھر جزر ساستے سے اسے گزار کر لے جائے گیا اسے دیکھ کر عمران ڈاکٹر شریف کی ذہانت کا قائل ہو گیا یہ حفاظتی نظام واقعی اس گدر سخت اور جدید تھے کہ غلط آدمی کسی صورت بھی اندر داخل نہ ہو سکتا تھا عمران جب ڈاکٹر شریف کے کمرے میں پہنچا تو ڈاکٹر شریف مین سائٹ پر مصروف تھے اور وہاں سوائے متعلقہ افراد کے کسی اور کو جانے کی کسی صورت بھی اجازت نہ تھی اس لئے عمران کو وہیں ڈاکٹر شریف کی کمرے میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا پڑا اور ویسے بھی اسے وہاں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی ورنہ عمران جیسا آدمی اگر وہاں جانے کی ٹھان لیتا تو ظاہر ہے اسے دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی تھی بیٹے تمہیں انتظار کرنا پڑا آئیم سوری بس ایک کام آ گیا تھا سفید بالوں اور سفید چھوٹی داری والیک دراز کا دکٹر شریف نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور عمران نے ان کے سقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا دکٹر شریف اور سر رحمان کے گھرے لو تعلقات تھا اور اس ناتے دکٹر شریف عمران سے چیتنا واقع تھا لیکن وہ اس کی ایکس ٹو والی حیثیت تو نہ جانتا تھا البتہ سردعور کی وجہ سے اسے یہ معلوم تھا کہ عمران ایکس ٹو کے لیے کام کرتا ہے اور بظاہر احمق بن کر وہ دنیا کو انگلیوں پر نچا دیتا ہے انتہائی محبب الوطن آدمی ہے اور یہی خصوصیت دکٹر شریف میں بھی تھی اس لئے وہ عمران کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ چاہتے تھے ان کا بیٹا تو ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا جبکہ عمران ظاہر ہے جب سر احمان کے سامنے بولنے سے باز نہ آتا تو وہ ڈاکٹر شریف کو کیسے بخش سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ ڈاکٹر شریف سے انتہائی بے تکلف تھا اور انہیں جی بھر کر تنگ کرتا تھا اور ڈاکٹر شریف بھی جن کی زندگی سخت اور بور گزرتی تھی عمران کے سامنے بلکل اسی کی عمر کے بن جائے کرتے تھے شکر انکل ایک کام آیا تھا اگر دو چار آ جاتے تو شاید میرا یہاں کرسی پر انجام بن جاتا اور آپ ناشتے میں عمران جیم کا مزہ لیتے لیکن انکل کروا کسیلا ہوتا یہ مزہ عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر شریف بے اختیار اور حس پڑے ہاں اب بتاؤ تم آج کیسے ادھر نکل آئے اور یہ سن لو یہ میرا کام کا وقت ہے اس لئے بہت قیمتی ہے ڈاکٹر شریف نے اپنے طور پر عمران کی شارطوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کیا قیمت ہے شاید میں ایک دو گھنٹے خرید لوں عمران نے بڑے معصومانہ انداز میں جیب انٹر ٹرولتے ہوئے کہا تم واقعی باز نہیں آوگے اور میں سمجھ گیا کہ تم آج ایک دو گھنٹے مجھے کام نہیں کرنے دوگے ٹھیک ہے بھائی جیسے تمہاری مرضی ڈاکٹر شریف نے ہستے ہوئے کہا اور میں اس پر رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن دبا دیا یس سر ڈاکٹر اشرف سپیکنگ دوسری طرف سے ایک مہتبانہ آواز سنائی دی میں دو گھنٹے نہ آ سکوں گا تم خیال سے سارا کام سبھال لینا ڈاکٹر شریف نے سخت لہجے میں کہا یس سر ڈاکٹر ڈونٹ وری ڈاکٹر اشرف نے دوسری طرف سے جواب دیا اور ڈاکٹر شریف نے اتمنان میرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور رکھ دیا ہاں اب بولو اب میں دو گھنٹے تمہارے ساتھ گزار سکتا ہوں ڈاکٹر شریف نے مسکراتے ہوئے کہا دو گھنٹے لا ہول بھلا کیا بزرگوں کے پاس اتنا مقضیعہ کرنے کے لیے کیسے نکل آتا ہے ہم نوجوانوں کو دو دو منٹ بھی مشکل سے نکلتے ہیں کہ ہم کوئی ڈسکو میوزک کا نیا ٹیپ سن لیں اب یہ اور بات ہے کہ جب یہ ٹیپ چلتا ہے تو پھر آدھے گھنٹے تو اس کی دھون پر ناچنا پڑتا ہے اور آدھے گھنٹے بعد جب ٹیپ ختم ہوتا ہے تو نوجوان اتنا تھک جاتے ہیں کہ چھے گھنٹے سوتا رہتا ہے بہرحال نوجوانوں کے پاس بلکل وقت ہی نہیں ہے کیا آپ کی طرح بیٹھے وقت زیادہ کرتے رہے ہیں امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر شریف اس کی باتوں پر کہہ کھا مار کر ہس پڑے نئی نسل کو صرف ناچنا ہی آتا ہے ڈاکٹر شریف نے ہستے ہوئے کہا راہے ہے جب اسے اصلی گھی کی بجائے تیل کھانے کو ملے گا بین الاقوامی سرنڈیوں سے بھری ہوئی گندوں سبزی اور پھر کھانے کو ملیں گی تو اس کا گلہ تو لازمان خراب ہوگا ہی نا اور جب گلہ خراب ہوگا تو گانا کیسے گھائے جا سکتا ہے صرف ناچا ہی جا سکتا ہے اب آپ کی نسل کی طرح تو نہیں نا کہ جب گانے بیٹھ گئے تو پتر چلا کہ پہلی آن آن ہی دو گھنٹے تا ختم نہیں ہو رہی پھر دو گھنٹے اس آن آن کی واپسی اور پھر دو گھنٹے میں پہلی گراری مکمل ہوئی گلے کی آئل گراری اور پھر یہ گراریاں بڑھتی ہی گئیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اچھا چھوڑو اس گانے اور ناچ نکھو تو مجھے بتاؤ کہ یہاں آخر کیا جرم ہوا ہے کہ تم یہاں اٹھپکے ہو ڈاکٹر شیب نے اکلق سنجیدہ لہجے میں کہا جرم اور یہاں یہاں تو جرم کا ایک جرسمہ بھی اندر نہیں داخل ہو سکتا جرم بھلا کیا ہوتا ہے بس مجھے خیال آگیا کہ انکل شیب کو سلام کیا جائے چنانچہ چلا آیا عمران نے بھی بے نیازانہ لہجے میں جواب دیا میں زندگی بھر نہیں مان سکتے کہ تم سے وسلی آئے ہو سیدھی طرح بتاؤ یقین کرو تمہارے آنے کی وجہ سے میں یہ ذہن پر بے پناہ دباؤ ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہارا آنے خطر سے خالی نہیں ہے ڈاکٹر شیب کا لہجب واقعی بے پناہ سنجیدہ تھا انکل آپ نے ہی توہین کر رہے ہیں اب میں پولیس میں تو نہیں کہ جب خطر ٹل جائے تب میں ہی آمد ہو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے تو بولو یہاں کیا خطر ہے ڈاکٹر شیب نے ہونٹ چھباتے ہوئے کہا کیونکہ ایک لحاظ سے عمران نے ان کے خیال کی تائد کر دی تھی میں نے سنا کہ ڈاکٹر سلمان بیمار ہو گئے ہیں اور انہیں ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ گزشتہ کئی روز ان کے ذہن سے ہی نکل گئے ہیں عمران نے کہا اور ڈاکٹر شیب بے اختیار چونک پڑے اوہ تو تم اس خبر کی تصدیق کیلئے آئے ہو لیکن اس میں تمہاری دلچسپی کی وجہ سمجھ بھی نہیں آئی انسان بیمار ہو جاتا ہے اور میرا زول ہے یہ جب تک انسان ذہنی طور پر مکمل صحت من نہ ہو میں اسے کسی صورت کام کی نزدیک بھی نہیں جانے دیتا سنانچہ یہ ہی ہوا کہ میں نے ڈاکٹر سلمان کو طویل اقصد پر بھیج دیا ہے تاکہ وہ اتمنان سے اپنا علاج بھی کرا سکیں اور آرام بھی کر لیں بعض اوقات کام کا انتہائی دباؤ بھی انسان پر خاصا اثر انداز ہوتا ہے اور ڈاکٹر سلمان نے گزشتہ ایک ماہ انتہائی مصورفیت میں گزارا ہے ویسے ایک بار بتا دوں کہ ڈاکٹر سلمان انتہائی محبب الوطن آدمی ہیں یوں سمجھنے کہ میرے اور تمہارے سے بھی زیادہ ڈاکٹر شریب نے ڈاکٹر سلمان کی بقاعدہ وقالت کرتے ہوئے کہا اور عمران سمجھ گیا کہ ڈاکٹر سلمان واقعی ایسے ہی ہوں گے کیونکہ ڈاکٹر شریب اپنے متعلق بھی منافقت کے قائل نہ تھے کہ جا دوسروں کے لیے وہ غلط بیان ہی کیا کریں گے تو میں نے کب کہا کہ وہ محبب الوطن نہیں ہیں ویسے ڈاکٹر شریب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اشرف کا بیان ہے کہ وہ ڈاکٹر سلمان سے ہوتل سلور سینڈ میں ملے تھے اور وہاں بات چیت کرتے رہے اس وقت وہ بالکل نومل تھے حالانکہ ڈاکٹر سلمان کہتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں عمران نے سنجیدہ نے ہوتے ہوئے کہا ہاں ڈاکٹر اشرف نے مجھے بتایا ہے لیکن ذہنی بیمار آدمی ہر وقت تو ایک ہی قیفیت میں نہیں رہتا نا ڈاکٹر شریب نے سر ہلاتے ہوئے کہا آپ ذرا ڈاکٹر اشرف کو یہاں بلوائیں تاکہ میں ان سے اس بارے میں گفتگو کر سکوں عمران نے کہا سوری میں فضول وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں پہلے مجھے ساری کاروائی کا اصل مقصد بتاؤں تمہارے ذہن میں کیا خلیش ہے اور تم یہ ساری تحقیقات کیوں کرتے پہ رہے ہو ڈاکٹر شریب نے قطعی اور حتمی لہجے میں کہا ڈاکٹر آپ فاقی بہت سخت ہیں لیکن اب کیا کروں آپ میرے اککل ہیں اس لئے بتا دیتا ہوں عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے سفدہ کی بتائی ہوئی ریپورٹ کہ کس طرح اس نے ہوتل سیورس سینڈ سے کافرستان سیکر سرویس کے چیف شاگل کے خاص اسسسٹنٹ کبیر سنگھ کو ڈاکٹر سلمان کی میک اپ میں نکلتے دیکھا اس کے بازوں پر گدی ہوئی مقصوص نشانی سے اس نے اسے پہچان لیا لیکن وہ سفدہ کو جھٹک کر نکل گیا اس کے بتائی ہوئے ہولیے پر میں چونکا کیونکہ ایک ہوتل میں ڈاکٹر سلمان سے بھی مل چکا تھا ڈاکٹر سلمان کی پیشانی پر تین دل ان کی مقصوص نشانی ہیں اور جب مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر اشرف نے سلور سینڈ میں ڈاکٹر سلمان سے بات چیت کی ہے تو ساری صورتحال سامنے آگئی ظاہر ہے کہ سلور سینڈ میں اصل ڈاکٹر سلمان نہیں تھے بلکہ کبیر سنگھ ان کے میک اپ میں تھا اور ڈاکٹر اشرف نے جو بھی بات چیت کی وہ کبیر سنگھ سے کی اب آپ خود بتائیں کہ ایسی صورتحال میں مجھے یہاں آنے چاہیے تھا یا نہیں امران نے بہت سنجیدہ رہے جے میں کہا ہو اس کا مطلب ہے کہ وہی گہری سازش یہاں ہو رہی ہے اور میں ایسے قطعی بفق قبر ہوں اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر سلمان بیمار نہیں تھے بلکہ ان کو بیمار کیا گیا تھا لیکن ڈاکٹر سلمان یا ڈاکٹر اشرف سے ایک سیکرٹ سرویس کا آدمی کیا حاصل کر سکتا ہے یہ بات نہیں سمجھ میں نہیں آئی ڈاکٹر شریب نے کہا آپ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر سلمان اور ڈاکٹر اشرف سائنزان ہیں جبکہ کبیر سنگھ ایک عام سا آدمی سیکرٹ سرویس کا رکون جاسوس امران نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں ظاہر ہے کمپیوٹر سائنز کے بارے میں تو اس کبیر سنگھ کو اب جد بھی نہ آتی ہوگی ڈاکٹر شریب نے سرح لاتے ہوئے کہا کبیر سنگھ کو بریف بھی تو کیا جا سکتا ہے آپ اگر سیکرٹ سرویس کے کسی رکون کو بریف کر دیں تو کیا وہ اس موضوع پر بات نہ کر سکے گا امران نے کہا اور ڈاکٹر شریب نے اس طرح اس بات پر صحیح لا دیا جیسے بعد اس کی سمجھ میں آگئی ہو ٹھیک ہے میں ڈاکٹر اشرف کو بلواتا ہوں تمہیں اس سے بات چیت کرو میں خود اس بارے میں تمہاری مدد کروں گا ڈاکٹر شریب نے کہا اور امران نسکرا دیا ڈاکٹر شریب نے ریسیور اٹھا کر ڈاکٹر اشرف کو فوری طور پر اپنے دفتر میں بلا لیا اور پھر تھوڑی در بعد ایک خوبصورت سا نوجوان آدمی اندر داخل ہوا اس کی چوڑی پیشانیوں اور آنکھوں میں چمک اسے خاصت ذہین ظاہر کر دی تھی یہ علی امران ہے پاکیشیہ سیکرٹ سویس کے چیف کا خاص نمائندہ ڈاکٹر شریب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا سیکرٹ سویس کا نمائندہ تو آپ جیسے ہوتے ہیں سیکرٹ سویس کے رکن کمال ہے ڈاکٹر اشرف نے حیرت بھرے انداز میں کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا دیکھو اشرف میں فضول باتیں پسند نہیں کرتا سمجھے ڈاکٹر شریب نے انتہائی کرک لہجے میں کہا اوہ سوری ڈاکٹر بس میں اپنی حیرت نہ چھپا سکا آئیم سوری مستر علی امران ڈاکٹر اشرف نے بھی یکلک سنجیدہ ہوتے میں کہا آپ کی شادی کب ہو رہی ہے ڈاکٹر اشرف امران نے اس طرح سیدھے ہو کر بیٹھتے میں کہا جیسے وہ کسی نامور اخبار کا صحافی ہو اور اب ڈاکٹر اشرف سے انٹرویو لے رہا ہو شادی ڈاکٹر اشرف نے مرید رہا چونکتے میں کہا ڈاکٹر شریب بھی امران کی بات سن کر چونک پڑے میں نے کہا کہ میں فضول باتیں پسند نہیں کرتا ڈاکٹر شریب نے اس بار امران کو ڈاکتے میں کہا سر شادی فضول بات ہے کمحال کرتے آپ خود سوچیں اگر بابا آدم اور اماں ہوا کی شادی نہ ہوتی چلو ان کو چھوڑیں اور شادیاں لے لیں تو یہ سب سائنس دان امران کی زبان ظاہر ہے ایک کے بار پھر چل پڑی پلیز امران ڈاکٹر شریب نے زچ ہوتے میں کہا اور ڈاکٹر اشرف جو پہلے امران کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اب چونک کر ڈاکٹر شریب کو دیکھنے لگا کیونکہ یہ تو اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ڈاکٹر شریب جیسے آدمی کسی کو پلیز بھی کہہ سکتا ہے وہ تو ہمیشہ ڈاکٹر شریب کو یہ حکم چلاتا ہوا دیکھتا تھا چاہے اس کے مقابل پرائم نیسٹر ہی کیوں نہ ہو اور آج وہ ہی ڈاکٹر شریب ایک احمق سے نوجوان کو پلیز کہنا تھا واقعی اس کے ذہن میں حیرت کے دھماکے ہونا شروع ہو گئے سر امران تو ہمیشہ ہی پلیز ہے لیکن وہ سلمان جو میرے باورچی ہے بس سارا قصور اسی کا ہے مجھے موم کی دال کھلا کھلا کر انپلیز کر دیا ہے اور مجبوراً مجھے سلور سینڈ ہوتل جا کر کھانا کھانا پڑتا ہے امران نے وہ بناتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر شریب سلور سینڈ ہوتل کا نام سن کر یکلک چونک پڑا اور اس کے لبوں پر مسکراہت ٹنگنے لگی اچھا اچھا سمجھ گیا ٹھیک ہے ڈاکٹر شریب نے کہا اتمران بھرے انداز میں سر ہلا دیا جیسے امران کی باتیں اب ان کی سمجھ میں آئی ہیں جبکہ ڈاکٹر شریب کا خوبصورت چہرہ ابحیرت کی شدت سے واقعی محسوسہ ہو گیا تھا اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر شریب کو ہی دیکھ رہا ہے ہاں تو ڈاکٹر شریب آدم نے بتایا نہیں کہ آپ کی شادی کب ہو رہی ہے امران نے مسکراتے میں کہا آپ کو میری شادی سے بھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے میں سمجھا نہیں ڈاکٹر شریب نے اس بات جھنجلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی منٹل ہسپیٹل سے نکلے ہوئے آدمی کے حد تھی چڑ گیا ہو کمال ہے پلاؤزر دکھاؤں گا کورما بریانی اور آپ کہتے ہیں کہ تعلق ہی نہیں ویسے ایک بات ہے ہوتل سلور سینڈ کا کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے میرے خیال میں اس لئے ڈاکٹر سلیمان نے آپ کو وہاں ملائے ہوگا کیا آپ کو کھانا چکھا کر تیک کیا جا سکے امران نے مسکراتے میں کہا تو آپ ڈاکٹر سلیمان سے ہوتل سلور سینڈ میں میری ملاقات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں لیکن کیوں آپ کا مقصد ڈاکٹر اشرب نے ہوت کارٹتے ہوئے کہا بھائی بتایا تو ہے اور کتنی بار بتاؤں مجھے معلوم ہے کہ آپ ڈاکٹر سلیمان کے ہونے والے داماد ہیں اور ایک ہونے والا تخصر اپنے ہونے والے داماد کو بلا کر یہی باتیں کر سکتا ہے اور وہاں کے کمپیٹر سائنس کے بارے میں باتیں ہوں گی امران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا ڈاکٹر شویب اب خاموش پیٹے تھے ویسے اب ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہر ٹرینگ رہی تھی جیسے وہ امران کی پوچھ گچ کے مقصود انداز سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے ہو جب دو سائنس دان ملیں گے تو آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ سائنس پر باتیں تو ہوتی ہیں ویسے یہ ہماری اتائی نیجے ملاقات تھے ڈاکٹر اشرف نے دنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اچھا ڈاکٹر سلمان نے کوئی نئی تھیوری بتائی ہوگی مثال کی طور پر مالی کیو چپ کے الیکٹرون سرکٹ کے بارے میں امران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا اور اس کی بات سبکر ڈاکٹر اشرف تو ایک طرف ڈاکٹر شویب بھی بری طرح چونک پڑے کیا کہہ رہے ہو تم تم نے یہ نام کہاں سے سن لیا اس بار ڈاکٹر شویب نے تیز لہجے میں کہا سننے لیا ہے میرے پاس ایک آٹومیٹک ٹیپ ریکارڈر بھی ہے اسے میں سائنسی پیشنگو کہتا ہوں وہ مجھے آئندہ ہونے والی اجازت سے مطلع کرتا رہتا ہے امران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اوہ واقعی آپ کمپیٹر سائنس کے بارے میں جانتے ہیں یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ تو سائنسدانوں کا خواب ہے ڈاکٹر اشرف نے حیرت زدہ لہجے میں کہا اس میں خواب کی کیا بات ہے اگر الیکٹرون سرکٹ کو زیرو سرکٹ کے ساتھ ملا کر چپ بنائی جائیں تو مالی کیوں چپ بن سکتی ہے جن کا دائرہ کارز سیکڑوں اور کیا لاکھوں میں ہو سکتا ہے امران نے ایسے کہا جیسے یہ اس کے لیے معمودی سی بات ہو اور اس بار ڈاکٹر شویب ایک جھڑکے سے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے چہرے پر واقعی زلزلے کے آثار تھے تم تم نے یہ تھیوری کہاں سے سنی مجھے بتاؤ میں آج کل اس پر رسیچ کر رہا ہوں لیکن ڈاکٹر شویب نے تیزی سے آگے مڑھ کر امران کے دونوں ہاتھ عقیدت بھرے انداز میں پکڑتے ہوئے کہا لیکن یہی کہ نیگٹیو زیرو آپ کی تھیوری میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے نیگٹیو زیرو کو جب نیگٹیو نائن سے الیکٹرونک کروسنگ کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا عمران نے ایسے جواب دیا جیسے وہ خود داکٹر آف سائنس ہو اور آٹھویں جمعات کی سائنس کی کتاب پڑھ رہا ہو لیکن نیگٹیو نائن کی الیکٹرونک کروسنگ سے پوائنٹ 3 کا اسکوپ بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر شویب نے عمران کی آنکھوں میں آنکھیں گارتے ہوئے کہا ان کی آنکھوں میں بے پنا چمک اُبھر آئی تھی پوائنٹ 3 کی مجال ہے کہ اپنا اسکوپ بڑھا دے آپ اسے پوزیٹیو سیکس سے کروس کرا دیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ اوہ واقعی واقعی عمران واقعی ممکن ہے اوہ ہاں یہ واقعی ممکن ہے اوہ تم کیا چیز ہو کیا شئے ہو اوہ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تم کمپیوٹر سائنس میں اس قدر درک بھی رکھتے ہو اوہ تم عظیم ہو ڈاکٹر شویب نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور یوں عمران کو کھینچ کا سینے سے لگا لیا جیسے عمران نے ساتھ بادشاہوں کا خوزانہ بغیر کسی کوشش کے بخش دیا ہوں ارے ارے میری پسلیاں ارے میں تیل والی نسل ہوں ارے عمران وہی طرح گگیا آتے ہوئے کہہ رہا تھا اور ڈاکٹر شویب نے ایک جھڑکے سے اسے علیدہ کر لیا کمال ہے حیرت ہے ڈاکٹر اشرف تم بتاؤ کس قدر اہم دریافت ہے یہ بلکہ شایر آئندہ دو صدیوں کی اہم درین دریافت ڈاکٹر شویب نے اب بقیدت ناچنہ شروع کر دیا تھا ہاں تو ڈاکٹر اشرف ظاہر ہے کہ آپ کے درمیان تو شادی اور ولیمے کے کھانے کی باتیں ہوئی ہوں گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں دلی طور پر معذرت خواہ ہوں سر میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میں کمپیوٹر سائنس میں دنیا کے عظیم ترین سائنس دان سے مل رہا ہوں یہ ملاقات تو میری لئے باعث فخر ہے ویسے ڈاکٹر سلیمان کے ساتھ میں وہاں مین سپر آپریشن کمپیوٹر کے بارے میں باتچیت ہوتی رہی تھی ڈاکٹر سلیمان کے ذہن میں ایک تھیوری تھی اس مین سپر آپریشن کمپیوٹر کی کارکردگی کو انتہائی وسیع رینج میں لے آنے کی لیکن وہ زیرو کورڈ کے معاملے میں اٹکے ہوئے تھے چنانچہ میں نے ان سے اس ٹروپک پر گفتگوک ہوتی رہی تھی اس بار ڈاکٹر اشرف نے انتہائی اقیدت بھرے اور مہدبانہ ناز میں جواب دیا زیرو کورڈ اور سیلف آپریٹیڈ کمپیوٹر کی رینج وسیع کرنے کی بات اچھا ٹھیک ہے ہوگی مجھے کیا میں تو سمجھا تھا کہ آپ کے دمیان شادی کی باتیں ہوئی ہوں گی اوکے ویسے ڈاکٹر اشرف اور ڈاکٹر شریب آپ دونوں کمپیوٹر سائنس کے آثورٹی ہیں اس لئے مہدبانہ عرض کر دوں کہ میں نے جو تھیوری پیش کی ہے اس پر کام شروع نہ کر دینا ونہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کمپیوٹر پر پنگ پانگ کھیلتے نظر آئیں گے امران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے مسکرہ کر کہا کیا مطلب کیا آپ تو انہوں نے مجھے بلکلی بچہ سمجھ لیا ہے ڈاکٹر شریب نے بڑا سا مو بناتے ہوئے کہا پنگ پانگ بچے ہی کھیلتے ہیں اور بزرگ بچے ہی ہوتے ہیں آپ نے شاید غور نہیں فرمایا کہ اس ساری تھیوری میں 99 آ کر کی بورڈ کو روک دیتا ہے اور پھر پنگ پانگ ہی کھیلی جا سکتی ہے امران نے کہا اوہ اوہ تم صحیح کہہ رہے ہو واقعی اوہ اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہ تھا اور واقعی میرا ذہن بھی اب جواب دیتا جا رہا ہے ڈاکٹر شریب نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا ڈاکٹر اشرف یہ تو بزرگ ہیں پنگ پانگ کھیلتے رہیں گے آپ تو نوجوان ہیں آپ کی انہیں پنگ پانگ کھلتے دیکھ کر بگزایا کر رہے ہیں ایسے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی آپ واقعی ایک ذہین سائنزان ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافہ کے لئے ڈاکٹر اشرف کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اوہ ٹھیک ہے مجھے اجازت سر میں جاؤں ڈاکٹر اشرف نے مسافہ کرتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر شریب جو اب کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح مول لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے زبان کھولنے کی وجہ صرف سر ہلا دینے پر ایک دفعہ کیا اچھا ڈاکٹر شریب اس بات کو چھوڑیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سپر آپریشن ماسٹر کمپیوٹر کیا کسی اور ملک کے ماسٹر کمپیوٹر کو یہاں سے کنٹرول کر سکتا ہے امران نے ڈاکٹر شریب کے سنگیدہ جہجے میں پوچھا دوسرے ملک کے سپر آپریشن کمپیوٹر کو کنٹرول یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں ایسا ہونا کتہی ناممکن ہے ڈاکٹر شریب نے چونکتے میں پوچھا اگر اس ماسٹر کمپیوٹر کا زیرو کورڈ بھی معلوم ہو جائے دب امران نے کہا نہیں ایسا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر شریب کتہی لہجے میں بولے اوکے پھر اگر ایسا ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں صرف مجھے فون کر دیجئے گا میں آ کر ٹھیک کر دوں گا خدا حافظ امران نے مسکراتے میں کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا ڈاکٹر شریب اسے اس طرح جاتے دیکھتے رہے جیسے وہ امران کی بجائے خلا میں دیکھ رہے ہو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے